عرب کی زمین جیسے نے ساری علا دی اللہ نے قرآن دی تاثیر بیکھو نا کہ او حضرت عمر جیلا کافران دے سکتا سلال دے جیسے جو ماری قرآن نے چل تو فارنمی چھاڑ دیتا دے کافرانمی چھاڑ دیتا الگ ہو گئے پھر دل جیمان آگیا قرآن نال سود ہو گیا جیسے قرآن نہ سمجھوتا ہو گیا پھر اسے کوفر علمہ سے جاندی لوڑ ہے تو میرے بھائی قرآن ہی تا سبق دیتا ہے پھر تو ساپنے آپ مکے کرو ایسے کمہ دے نزدیک نہ لے جاؤ جیلا کمہ دا تعلق اللہ دے قرآن نال ہے کیوں کہ منافقت دا تعلق قرآن نال کہ جیسے تو بندہ منافقت کرتا ہے زہری بات دی قرآن دا مخالف ہو گیا تجھلا قرآن دا مخالف ہو جائے رحمان دا بھی یو کی بن جاتا ہے مخالف ہو جانا ہے پھر اس تا رحمان نال کو تعلق ہے تو میرا بھائی ساڑھا تعلق جی رحمان نال ہے تب انسانو قرآن نالے مل کے رہنے پائے گا تاہی تا فرما دے نا سب تو اگر رحمان بلکہ فرمایا پیچھے قرآن پیچھے محمد جوان تے پیچھے سارا جوان اللہ نے بھی قرآن کیسی ایک ترتیب بڑھائی اگر بندہ اس ترتیب نمال لے تو بندہ قدی منافقت تو قرآن نے کیا فرمایا اللہ یستا دے ہوگی اللہ فرما دا ہے پھر میں کیا کرنا وہ کرتے نا منافق مومننا اللہ فرما دا ہے میں پھر مزاق کرنا انہوں نے سزا دینا یعنی اللہ فرما دا ہے اللہ کریم برداشت ہے اللہ فرما دا ہے جدو کو میری ایمان نسانو ماردہ ہے ایمان ندش مر جدو ایمان ندھاکہ ماردہ ہے پھر اللہ بھی برداشت ہے اللہ فرما دا ہے وال میری رحمت بھی برداشت ہے بے کھول اندازہ لگاؤ اللہ دین آمدون چپ کر کے رہا دی ہے یا تو کوئی ایمان دل دھوکھا کر دا ہے یا ایمان دانا نل کو تھوڑی اتنا غبازی کر دا ہے اللہ فرما دا ہے بل میں چپ کر کے رہ سکتا کیونکہ فرمایا اللہ انہوں نے مزا کر دا ہے فرمایا انہوں نے ڈھیل دیتی رکھ دا کے کر دا ہے باتو سرال کے رہو کیونکہ ہمیں ایک والک شیر لکھیا سی نا اندازہ لگاو بڑا اللہ دبلی ہوئے اس نے کے لکھیا سی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت ہے تو قرآن کی آتا ہے ان اللہ لا یغجر و ما بے قومن فرکو نے شیر قرآن میں ملتا پہا وہ دے جملے قرآن لگے کر رہے ہیں مر رہے ہیں اللہ فرما دا ہے اللہ پاک اس قوم دی حالت ہے اپنی ایمان دلدہ سو جس دل نے جو ہوئے منافقہ جس دل نو ایمان چنگا اینا لگے اللہ فرما دا ہے ولو روما ایمان تیر بھین کی آمار دیتا تاہا قرآن نے فرمایا ہے اللہ من تابا و آمنا و عامل سوال حکمتہ ویندہ پہ آنا چلتے چلتے منافقے منافقت کرتا جا رہا ہے تو انہوں خیال آیا ہے بھئے یار میں ایک کم کرنا ہوں اللہ من تابا یہ پیچھا پرتی پہ آئے تھا و آمنا تو ایمان لے کے آگیا ہے و عامل سوال اللہ فرما دا ہے ولو میں کیے کرنا ہوں اوہ دا میرے سمجھو تو جائے تھا تو پچھلے کناہ سار کی کم منافقتا ناوہ دا لگاؤ بس ویندہ ویندہ چیتا یار ایک کام تاہی خلاف ہے جائز نہیں ہے تو کیا فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں فی تغیانہم یا مون وات انہوں نے انہیں 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 مولا دے دینا کہ تو صحیح سے اپا سکیے کرو لگ یہ رہا اللہ فرمادہ ہے کہ جی لے کم میرے قرآن دے خلاف ہے وہ بندہ میں انہوں پسند ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے میں تو انہوں کی پسند کرے نا کہ تو صاحبہ نے کی پسند کرے سو اللہ فرماتا ہے جس طرح میرے پیغمبر دی جماعت نے قرآن نے لتفاق کیتا ہے نا کہ میرے پسندیدہ بندے بان گئے ہیں اگر تو صاحبی میرے پسندیدہ بندے بڑھنا چاندے ہو تے اسے قرآن الکے کرو سمجھوتا کرنا توٹا کم ہے توٹا میرا کدی جگڑا انداز الگاؤ یہ اللہ فاق بفادہ رکھا ہے تو فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے نشترہ یہ وہ لوگ انجر کے کردے پر توجہ کریا ہے اللہ فرما دا اللہ تعالیٰ نے نشترہ بزرالات بلہدا یہ وہ لوگیں جنہوں نے کیا ہے سودہ کیا ہے کیا کیا ہے سودہ کیتا کینے شارت سودہ کیتا یعنی ہدایت دے چھوڑی تے گمرائی کیا کہ اللہ صحیحہ حدایٰ نے لوڑ ہدایت پسند نہیں کیتا چنگیائی پسند ہے اچھے کاملوں پسند ہے یعنی ان کو سمجھا جائے ہمان پنجا بھی بولی گا در اللہ دی پسند رو تھبرا دیتا ہے تے شیطان دے کامل کولو کیا کیتا ہے ہدایت کہ نہیں پسند ہے اللہ دے گمراہی کہنے کول ہے شیطان دے پسند ہے یعنی انہوں نے کیا کیتا بھی اللہ دی پسند رو تو چھڑ دیتا ہے مگر شیطان نا لو یاری چھوڑی آئے ہدا ہے منابے یعنی یہ تعلق اللہ دے قرآن نا لو کوئی نہیں ہدا ہے تو کیا فرمایا جو انہوں نے سعودہ کیتا ہے نا اللہ کریم اگو کیا فرما رہا ہے بے پروکیڈیاں چلا کیاں کھیڈیاں مگر فیلہ کیوں نہیں ہوئے معلوم بندہ ہے کہ جو بندہ اللہ دے قرآن لے چھڑ دے ہوئے نا بندہ ڈھکے ہی کھانا ہے کہ انہوں کو صلات مستقیم نصیب ہے نہیں ہوتا تو کیا فرمایا اللہ اکبر فرمایا فمارا بی حد تجارتوں اللہ کریم فرماتے ہیں پھر ان کو ان کی تیارت نے نفع دیا نہیں سعودہ کیتا ہے نا ایک مندہ کاروبار کرتا ہے مثلا کوئی لکڑ دا کر لیا کسی چیز دا کاروبار کرتا ہے مگر وہ کاروبار کرتا ہے اپنی نیتنو خراب کر کے انہوں کدھی فیدہ نہیں اللہ کریم فرمایا اللہ دے قرآن کہتا ہے جی ہدائت نو حاصل کرنا ہے تک انجل سمجھو تا کرو اللہ دے قرآن کرو کیوں بے شک اللہ دا قرآن کیا ہے تجاربندہ قرآن دے پچھے لگ جائے کدھی گمراہ دے بدین ہے اللہ عمل دے توفیق اتا فرمائے